سطری و یسر لی امری و احلال اقتطم مل لسانی یفقہ قولی سورة النساء کی آیت نمبر 54, 55, 56, 57, 58 کا ترچمہ اور تفسیر آیت نمبر 54 کی اور 57 کی اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترچمہ یا یہ لوگوں سے اس بنا پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل کیوں عطا فرمایا ہے سو ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور انہیں بڑی سلطنت دی تھی چنانچہ ان میں سے کچھ ان پر ایمان لائے اور کچھ نے ان سے مو موڑ لیا اور جہنم ایک بھڑکتی آگ کی شکل میں ان کافروں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی تو ہم انہیں ان کے بدلے دوسری کھالیں دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں بے شک اللہ صاحب اقتدار بھی ہے صاحب حکمت بھی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے مسلمانوں یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حق داروں تک پہنچاؤ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے بے شک اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے تفسیر یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تہجز کو مناسب سمجھتا ہے نبوت اور خلافت و حکومت کے اعزاد سے سرفراز فرماتا ہے چنانچہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت و حکمت عطا فرمائی اور ان کے اولاد میں یہ سلسلہ جاری رکھا چنانچہ ان میں سے بعض مثلا حضرت عاود اور حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ حکمران بھی بنے اب تک ان کے ایک صحافظات حضرت جاکوب علیہ السلام کی اولاد میں نبوت و حکومت کا سلسلہ جاری رہا ہے اب اگر ان کے دوسرے صحافظات حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز پخش دیا گیا ہے تو اس میں اعتراض یا حسد کی کیا بات ہے اشارہ اس طرف ہے کہ جنت میں روشنی ہوگی مگر دھوب کی تپش نہیں ہوگی سبحانہ ربکہ رب العزتی اما یسیفون و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین